پھر وہاں سیبلینز سب ہو گئے اس وقت شاید ہم دو یا تین لوگ سیبلینز تھے باقی سب فوجی افسر رہتے تھے وہاں تو ایک فوجی افسر جنگ میرے پاس آئے کہنے لگے تھی ہے آپ اللہ والے لوگوں کے پاس بہت جاتے ہیں ایک آدمی مجھے ملا ہے وہاں کمال کا آدم میں نے کہا بھائی ملوا دیں آپ مجھے کہنے لگے اجازت ان سے لینے پڑے گی اس کے بغیر آپ جانتے ہیں اجازت لے گی اجازت تین چار روز کے بعد آئے کر کہنے لگے جی اجازت مل گئی آتے ہیں صلی اللہ ہوں گئے تو بڑے شاسع سے تو وہاں کمرہ ان کا اگزیکلی صوفے پہ آپ بیٹھیں ہیں اس کی لنگس کے برابر اور چوڑائی اس کی اس سے دگنی وہ کمرہ ان کا ڈرائن گھوم بھی تھا لاؤنج بھی تھا بیڈروم بھی تھا کچن بھی اسی گھن پر سٹور بھی اسی گھن پر تو ملے شاسع تھا کہے تو انہوں نے ڈرائیا بہت تھا کہ بہت جلالی آتی ہیں بات کرنے انتے تیفالتو کی تک اپنے کار وہ یہ ہے رہ تو ہی بڑی محبت سمیت کوئی بھی نہیں پوچھا کیوں آئے کیا کرنے آئے تو چھوٹتے ہی مجھ سے کہنا لگے کہ آپ یہ لفظ پڑھ لیا ہم تو انگریز تعلیم کے مارے ہوئے تھے اور لمبے لمبے وضائف پڑھنے کے عادی تھے وہ جو انہوں نے پڑھنے کو بتایا تو میں اب سوچا رہا کہ کیا ہے جو اس کو پڑھوں گا کہنے کے بس ایک احتیاط کرنے کے اس کے بعد دعا نہ مانی سوچے نہیں مانتا میں اٹھنے لگا تو مجھے کہنے کہ بڑھ جائی آپ آپ جو پڑھتے ہیں چھوڑ دیں میں تو چالیس بیالیس وضائف صبح پڑھ رہا تھا چالیس بیالیس وضائف رات کو پڑھتا تھا اور میں پڑھتا چلا آ رہا تھا ایک زمانے کے اب چھوڑنے کو کیسے دیکھا ہے تو میں نے جو جو میں پڑھتا تھا وضائف ان سے کہا کہ یہ بھی چھوڑ دیں یہ بھی چھوڑ دیں یہ بھی چھوڑ دیں چھوڑ دیں میں نے کہا پڑھوں کیا یہ جو لفظ کا ہے میں نے کہا یہ تو زیادہ سے زیادہ پانچوں وقت جو اگر میں وضو کروں کیونکہ نہیں کرتا میں میں تو ایک بار صبح وضو کروں گا بہت بھی ضرورت پڑھ گئی تو رات کروں گا ورنہ تو چل جاتا ہے الحمدللہ کام تو تو ورچولی چوبیس گھنٹے میں ایک وضو ہے میرا تو اس پہ زیادہ چار بار پڑھ لوں گا یا پانچ بار پڑھ لوں گا یہ سوال کیا ہوگا اس سے زیادہ کہلنے بہت ہے اگر پورے دن میں آپ وہ سنگل ورڈ جیسے میں مثال دے دوں آپ کو زیڈ ہے کہلنے کہ وہ پہنے وہ اس کا طریقہ بتا سکتا ہوں لفظ نہیں بتاؤں گا پہنے تو وہ یہ تھا کہ جب وضو کر رہے ہیں تو آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ دھونے کا طریقہ یوں ہے وہ ایسے نہیں جیسے ہم جوتے ہیں انگریز رضیقے تک بنی وہ یوں دھونا تھا تو یوں جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں وضو کے دوران بس اسی وقت پڑھنا اس کے بعد پڑھنا آ میں نے کہی چار یا پانچ بار سے بہت ہے یہ ہی بہت کونسا لگ رہی کیا ہے تو تین دن یا چار دن تو میں نے کر لیا سبر پڑھتا رہا چوتے دن ہم نے کہا دیکھو تو دعا مانگ کے ہوگا کیا تو دعا مانگ لیا رہا دعا مانگنے کی دیر تھی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میرا ہاتھوں کے اندر اس طرح سے فلم چلتی بھی بہت خوبصور جگہ اس کا کچھ حصہ ملتا تھا مقبر جہانگیر پہ اور کچھ ملتا تھا شالی مار گارڈن میں نے کہا شاید خیال آیا مجھے بچپر میں گیا تھا شالی مار گارڈن دیکھا مقبر جہانگیر بھی دیکھا میں نے کہا شاید وہ پرانا خیال آ گیا لیکن وہ اتنا کلیر تھا پھر ذرا غور سے دیکھا تو معلوم ہا کہ دونوں جگہ نہیں اس سے ملتی ہیں لیکن وہ نہیں کیا جگہ اب میں اسی دعا مانگے جا رہا ہوں اور سوچ یہ رہا ہوں کہ کون کی جگہ ہے تو خود ہی اپنے آپ پتہ کل گیا یہ کیا جگہ ہے بڑے خوشی ہوں سلو جیتے جی پہنچ گیا ہوں وہاں سیار کر لی شاہد آپ پہنچ جیتے جناب آج دعا مانگتے ہوئے میں نواز کے بات یہ چیز دے کیا تو میں نے کہ یہ دیکھا دوبارہ بتانا مجھے تو ڈیٹیل چھوڑی دیتے سوچ کہنے کہ دوبارہ بولو کیا دیکھا تک میں مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اقل سے بتا رہا یا واقع دیکھا تو میں نے پھر ڈیٹیل دی دی تو مراقبے میں چلے گئے تھوڑی دی کے بعد مو اوپر کو اٹھایا چلے اس نے جلدی ہوا نہیں کر آئی اس نے جلدی ہو کیسے کیا پھر مراقبے میں چلے چھوڑی زیر کے بعد چھرہ اوپر اٹھایا کہ تم نے دعا مانگ لی چھوڑ میں نے تین دن تو میں نے سبر کر لیا کہ دعا مانگ دعا مانگ سے ہو گا چھوڑ دن میں نے دیکھ تی تو ہی تو ہوتا کیا وہ بھگڑ گئے میرے پاس کیلے نے آئے اکسر کی جاب بھاگ یہاں پہ وہ دندے بندے کھا کے انہوں نے کہا یہ بندہ ہی پاگل ہے اس کے ٹلے آئے چلو انہی دنوں کچھ میرا پرسنل کام کچھ ہٹکا ہوا بھاگ میں اکثر عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگا کرتا عشاء کی نماز کے بعد جہاں نماز پر بیٹھا ہوا تھا وظائف سے پھارے ہو کے بابا صحیح تاج ننو لیا سے ملاقات ہو گئی پہ شیف لیا ہے تو مجھے بڑے عشاء سب شکل دکھا کہ کہ ان سے دعا لو کام بن جائے گا تو چلے گا بتا کہ میں نے کہ پاگل ہے اس سے دعا کیا کرا ہوا میں مجھے معاف فرمائے وہ دس دن دن ہو ایسی تھا تو میں ٹھال گیا پھر دو تین دن کے بعد دعا مانگ رہا تھا تو پھر بابا صحیح ہو گیا تشیف کیا پھر مجھے کہنے لگ کہ ان سے دعا کرا لو تمہارا کام ہو جائے پھر ٹھال گیا تیزی بات پھر تشیف لائے تو بڑی تفصیل سے کہا یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں ان سے جا کر دعا کرا لو ہمارا کام فرم ہو جائے پھر میں مجبور ہو گیا چلتے آفیس سے اٹھا بڑے کیا تھا بس کل ہاں کیسے آئے حضور رضا سے گزرا تھا سوچ آپ سلام کر سلام کر لیا بس جو میں دل میں کہا پہلی کہتا پاغلے یہ ہاتھ دی اٹھ کے آگیا کیا کہتا وہ بکہنی تھی پھر چلا گیا میں آج کیسے آئے میں ہاں ضرور پیو بڑی محبت زکار یہ ضرور پیو بیٹھا بیٹھا کے چائے بنائی دی مشکل میں پیلی دیکھا میں کپ رکھا باپ چائے پیلی میں نے جی بس جاؤ عظیب آدمی ہے چلو چلے گئے پھر آگیا میں ہاں آج کیسے آئے رومی چھپرا میں نے کہا اب تو نہیں پھر سنا میں ان کے ہاتھ میں تو خد بولے کوئی کام ہے میں نے کہا جی کہا بولو کیا کام ہے تو میں نے کہا جی وہ کام بتانے سے پہلے میں عرض کر دوں آپ سے کہ میں خود نہیں آیا ہے بابا سجد تاج و دن اولیاء ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی گھر پہ تشک آئی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں اور آپ سے دعا کے لئے کہ دوں اور آپ دعا کر دیں گے تو کام ہو جائے تو پگڑ گئے آنکھیں اُبل کے اتنی موٹی باہر تو آئی وہ کون ہوتا کسی کے راز کھولنے والا اس کو میں نہیں فلا دن بتایا وہ جو میں بتاؤں گا نیاز سے اور اتنے بجے شام کو آ جانا لیکن ٹائم کا خیال کر لیا بلکل حاضر ہو جاؤں گیا تو آگئے میں گھڑی اپنی ہاتھ سے اتار کے اس کو سامنے رکھ لیا کہ نظر رہے اتھ پر مجھ سے اور باتیں کرنے لگے جو ہی وہ ٹائم ہوا جو کہا تھا مجھ سے گھڑی پر نظر ڈالی یہ لفظ پڑھ جا تھا پھر ویسے ہی تھا ایک لفظ میں نے کہ یہ لفظ کیا کرے گا ایسا نہیں کہ میں نے کہ یہ لفظ پڑھنے سے کچھ حاصل ہو جائے گا ہاں ہو جائے میں کہ کرامات حاصل ہو جائے ہاں بلکل ہو جائے یہ جیس پہ حاصل ہو جائے گی بلکل ہوگی اب میں جو کام کہ اس سے ہوگا ہاں ہوگا میں دل میں کہ یہ لفظ ہے کیا جس سے ہوگا صحیح بات پتہ تھا ہم تو یہ ہی سمجھتے تصویح تصویح پیرنے سے آدمی بڑا ہوتا ہم کو کیا بتا تھا کہ تصویح سے کس بھی نہیں بنتا ہم نے کہ کتھ کتھ بار پڑھنا زہر کے بعد اتنی ہزار مرتبہ بڑی لمبی تعداد میں تو گرنے والا ہو گیا تو میں نے کہ اس کا جو پہلا دور ہے وہ بنے گا سو مہینے کا تو اس کے بعد اس کی تعداد ریڈیوز ہو کے ون فور رجائے پھر وہ پڑھتے رہے اس کا دور مکمل کر دو میں کہ ٹائم کتنا لگے گا تمہارا تو میں نہیں کہ سکتا کتنا لگ گا میں پڑھوں گا تو مجھے پندرہ منٹ لگ اتنی ہزار مرتبہ پندرہ منٹ پندرہ منٹ سے میں نے کہا ان کو بھی حیرت بھی میں زندگی پہلی بار اٹھ بھٹا دفتر میں نے کہا زہر کی نماز میں گھر پر پڑھوں گا تو پھر میں آتا ہوں نماز پڑھ زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد تصویر اٹھائی کیونکہ تازہ زیادر ایسی تو انیت اللہ سے جا کے میں وہ ٹک ٹک والی تصویر لے پڑھ پڑھنی شروع کی پڑھتے پڑھتے اثر کی نماز گئی تو جب وہ مغرب کی ازان ہو رہی تھی تو وہ مکمل نیتہ آزاد میں نے کہا پہلی برکت تو اس لفظ کی دیکھی اب نوکری گئی نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھوں گا تو تحبی پڑھوں گا ورنہ تو پڑھیں جائی گورنمنٹ کہا مجھ کو زہر تک کی نوکری کرائی گی تو پڑھیں خیر وہ اللہ تعالیٰ کی کرم یہ ہو گیا چھوڑی نہیں میں پڑھتا رہا زبز کی لیکن وہ آہستہ آہستہ ٹائم گھٹتے گھٹتے ڈیڑھ پندرہ دن کے بعد جو جاپانی تثبیہ ہے وہ اس سے گیر گھر جاتے چفتار تیز ہوتی پڑھنے کی لیکن اگر تائیوانی ہو تو وہ ایک دن نے نکال تی گیر ہی گھر جاتے ٹھیک دھائی سال کے بعد کشت جائے ہو گیا پھر دوسری چیزیں میں نہیں اب لوگ شاہ صاحب کے پاس آ رہے تھے جو دشتہ پندرہ سال بیس سال سے سڈنلی انہوں نے انانس کر دیا ایک دن لوگوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے کہ میں نے اپنی جیب سکتراز کو دے دی آج سے وہ جیلیسی پیدا ہو پھر ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا بیٹھے بیٹھے کیا سو جی لوگوں سے کہنے لگے کہ وہ یہ سکتراز میرا بیٹا ہے آخر پھر ہی کہنے لگے کہ میرے مرشد کے بھی ایک خلیفہ تھے اور میرا بھی ایک خلیفہ ہے وہ یہ بیٹھا تو یوں خلافت تک لیکن پھر نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرح سے لوگ جو تھے وہ میرے خلاف شروع گیا شاہ نہیں یہ تھوڑا سا آپ اس کو اس کی کر لیجئے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس کی مثال بلکل ایسی ہے کہ یہاں آپ تشیب رکھے ہوئے ہیں ایک آدمی آئے اور دروازہ کھولے آپ سے کہہ شاہ صاحب السلام علیکم آپ ٹھیک ہیں کہ اب میرے لائک خدم آف چلا جا یہ روز آپ کے ساتھ ہونے لگے بند آئے دروازہ کھلے بڑے عدد سے سلام آپ کرے اور چلا جائے تو کچھ حرث سے کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس سے پوچھنے کے لیے بھائی کیا کیا کام ہے آپ مجھ سے پلٹ کے کہیں مجھے آپ سے کیا میں تو صرف آپ کی محبت میں سلام کرنا کرتا چلا جاتا آپ سے محبت بات ہے پھر ہوگا آپ گھر والے سے کہیں گے اس آدمی کا خیال رکھ کرو کوئی ضرورت خیال رکھا کرو اس ایک مثال تو یہ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی آئے دروازہ کھولے السلام علیکم شاہ صاحب علیکم علیکم السلام اسلام کرنے آت حضرت دس روپے چکے پھرا جائے آپ اگلے دن سلام کریں اسلام کرنے آت حضرت ایس روپے تو آپ اس سے چوتی پانچ میں مرتبہ چڑھ جائیں گے کہ اس نے کیا مزاق میں آیا ہوا اٹھائے چلا تو رب تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ اس لیے یاد کریں کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے اور اس لیے اس کی عبادت کریں کہ وہ آپ رب ہے اور لائے کئی عبادت ہے تو وہ آپ کی ضروریات کا از خود خیال کرے گا اور اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ اس کی عبادت کی کہ اچھا میں یہ مزدوری کی اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیا کہ میں یہ عبادت کروں گا تو میرا یہ کام کر دی نا آپ نے عبادت کر لی اس نے وہ کام کر دیا کانٹریکٹ آپ کا پورا ہو تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا اس کی عبادت کی جو اس نیت سنی کہ میری فلا حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے میرا فلا مجھ کی ختم ہو جائے بس اس کی عبادت کیجئے کہ وہ لائق عبادت ہے اور وہ آپ کا رب ہے تو وہ آپ کو لک آفٹر کرے گا پوری طرح اس کے اندر ٹرک یہ ہے وہ جو لفظ جو تھا جو نماز وضو کے وقت پہنا تھا تو بعد میں بہت عرصے ایک بات تک شاہ تھا کہ وہ اس میں آزم تھا تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ تمہاری شکل مجھے بہت عرصہ پہلے دکھائی گئی تھی کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے تو میں تو انتظار میں تھا کہ تم کب آؤ تو میں تمہیں کرانے میں اس کو استعمال کرتا اس عقوبت کو اور کام ہو جاتے ہو اللہ نے اچھا ہی کیا گیا اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی عبادات ہیں کچھ ایسی تسبیحات ہیں اس کے بعد میں منع کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد دعا نہ مانگی گا نماغ کے بعد مانگی دعا روٹین میں جو مانگتے ہیں لیکن تسبیح پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگی اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ مزدوری کی شکل اختیاب نہ کرنے پائے عبادت رجا ہے دعا تو مانگنی چاہیے اور پرزور طریقے پر دعا مانگیں چاہیے اب یہ اور بات ہے کہ آدمی لکھتے ہوئے پینک کی نپ چپ گئی میری انگلی میں ترد ہو رہی ہے دور کر گئی یا بیٹا میرا سکول بستہ ہے بھی سکول چھوڑا کرے یا تو یوں مانگ لے ایسی چیزیں جو اس کی نظر میں بیتا حجہ حقی ہیں یا پھر وہ مانگ لے جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا اس کا فضل مانگ لے کرم مانگ لے رحم مانگ لے اس کی رحمت مانگ لے اور تو آر خود اس کی اپنی ذات سے مانگ لے یہ تو ہمت کی بات ہے نہیں میں انٹیسٹیڈ جو ہے اس کو انٹیسٹیڈ میں اس میں انٹیسٹیڈ نہیں تھا کہ آدم یہ مل جائے میں دنیا بھی کام کر لوں وہ انٹیسٹ نہیں تھا لیکن اس علم میں انٹیسٹیڈ تھا اس لئے لوگوں پاس پھرتا تھا وہ دیکھئے کچھ تو پروردگار نے دیسٹنی سیٹ کی ہوئی ہیں لوگوں اور جس کو کہتے ہیں قضاء و قدر کا معاملہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو آدمی اپنی محنت پہ سکھ کرتا جن لوگوں کی دیسٹنی مقرر کی ہے رب نے یا وہ خود ادھر کو جائیں گے محنت سے رب تعالی کو تو پتا ہے یہ کدھر جائے گا تو جہاں سے اسے علم مل ہے اس آدمی کو اس شکل پہلے سے سکھاتی جاتی ہے اس سے آپ کو ملے گا تو آدمی جب وہاں جاتا ہے تو اس آدمی تو پہلے سے پتا ہوتا ہے میں نے اس دینا ہے تو وہ پھر اس کی تریننگ کو تیس ساتھ کرنا شروع کرتے یہ ہے اس لیے کہ میں نے پہلے بھی بھی بیٹس کیا تھا وہ بات انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی تھی وہ کسی زمن میں بات چلی تو ان کی زبان سے بات پھر گئی میری وائف کے ایک رشتدار ہیں ڈاکٹر زاہد ان کے ایک دوست کے حکیم رہن پتی کاشی تھا یہ حکیم صحیح کی پس کتے یہ دوست زاہد کے ساتھ میرے پاس آئے انہیں آجائی حکیم رحمت الہی صاحب بھلے آدمی تھے اللہ نے ان کو خوبی عطا فرمائی تھی زبان کے بڑے میٹھے تھے جس سے ملتے تھے اس دل میں گھر کر جاتے یہ خوبی عطا کی تھی اللہ نے بڑے شاہ صاحب سے ملے ان کے پاس جانے لگے حکیم صاحب کام نہیں کرتے تھے پاری ہوتے تھے تو دن بھر بڑے شاہ صاحب جا کے بیٹھے تھے بڑے شاہ صاحب انہیں کو سکھا رہے تھی کیلکولیشن سکھیں ایک دو بار ہوا یہ کہ رنگا جی یہ سوال ہے اور جی جواب نکلا تو بڑے شاہ صاحب نے ان کی میرے ذہن میں گھٹیا خیال کمینہ بن تھا وہ میرا دل میں یہ آ گیا کہ شاہ صاحب نے مجھے بیٹھا بھی بنایا ہوا گیب بھی اتا چیز مجھے خلافت بھی اتا چیز تو مجھے تو ایک لفظ بتا ترکھا دیا اور حکیم صاحب کو دیکھی تمام حساب کتاب کھا رہے بس بولا نہیں اترام کے مارس مجھے پھر ایک بار انہیں دیکھا یہ خیال دماؤ مجھے تیز بار جب خیال آیا تو میرا خیال ہے کہ بڑے شاہ سوال میں زی ٹھیک گیا کہ میں یوں سوال راؤ تو جب حکیم صاحب اٹھ چلے گئے تو مجھے کہنے لگے سنیا دیکھ کو بات یہ ہے کہ ہم فقیر ہیں ہمارے پاس جس نیاز سے جو لینے آتا ہیں ہم اس کو ویسا ہی علم دیتے تمہاری شکل دکھا کے مجھے بتا گیا تھا کہ تمہارا حصہ میرے حکیم صاحب آئے تھے میرے پاس اس نیاز سے مجھ سے کوئی ایسا علم لے لیں کہ لوگ ان سے سوال پوچھیں تو اس کا صحیح جواب نکال کے یہ دے دیں اس پر ان کو انس کم ہو جائے تو میں نے ان کو علم دے لیا لیکن تمہیں جو میں نے علم دیا ہے وہ علم دنیا میں ہزا اس بات پر میں نے کہ حضور اب تو دو آدمی پاس ہو گیا یہ میں ایک وقت میں کہتے لیکن ایک آپ اور میں سخت ہوا لے جاؤ یہ تمہاری غلط نہیں تم اس علم میں اپنے عروج کو اس وقت پہنچ ہوگئے جب مجھے دفن کر کے 72 قدم پیچھے آکے جوا کر میں نے محسوس کیا واقعی ہوا کہ جب پڑے شاہ ساتھ کو دفن کر گیا بڑی تیز بارے اجز کا مہین آس آس بہت تیز بارے تو دعا پڑھی تو اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میرا وزن پڑھ گیا آئی تم احساس ہوا کہ بہت ویتی ہو گیا ہوں تو وہ ایک وقت میں ایک ہی انسان کے پاس اس کی ہے وہ ویسے پہنے کو انہوں نے کئی لوگوں کو بتایا لیکن ایس تک علم میں تھا وہ بعد میں جیسے بڑے شخصہ سامنے فرمایا تھا کہ اب تمہاری اپنی ہمت ہے کہ جتنا اس راح میں محب کرتے جاؤ سا آگے بڑھتے چلے جاؤ تو شاید مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں چہرے سہی بے حق دیتا ہوں یتیم دیتا ہوں یہ جتنے اولیاء اکرام ہیں دوسرہ اندہ بھی محسوس کیا تھی پیار کر محبت کر یتیم ہی پتر کھاتے میں وہ بڑے شاہ صاحب کی زندگی ہی میں یہ ہو گیا تھا مجھے لال لگ گئی تھی دادا سا پتا میں ڈیلی دفتر سے فارے ہو گھر آتا تھا کپرے چینج کر مغرب پہ حاضر بجائے کرتا تھا دادا سا خدمت نہیں لیکن وہ میری حاضری میں تو لفنگا انسان اچھی بات بنیاد دار تو میری کوئی اچھی صحیح طریق ہی تو حاضری ہوتی نہیں اور ہر کام میرا شیطان کی تیزی والا کی ہے میں تو جاتا ہوں آدھا منٹ بہت ہو گیا تو کون منٹ نہیں جاتا تھا میں پاتے پڑھتا تھا قرآن پاک پڑھتا تھا کھڑا کھڑا اور سلام کرتے سلام علیکم پوچھا وہ سلسل چل رہا تھا مہربانی فرماتے تھے ملاقات ہو جاتے مہربانی فرماتے سے اپنی محفل دکھا دیا تک داتا صاحب جب وہ محفلیں دکھانی چلو کی مہربانی فرمائی تو آنکھیں کھلیں کہ داتا صاحب کا مقام وہاں کئی بڑی بڑی حسنیوں کو دیکھا ہوا ایک دن وہ کانفرنس جس کو میں چیئر کر رہا تھا کچھ رات تو وہ بیٹھے بیٹھے پیس چاری ہو گیا تو ملاقات ہو گی داتا سب فرمائن لگے کہ فورم آجا ہو جا میرے پاس تو میں نے وہ کانفرنس دھوری سوڑی ریکویس کی ساتھی ضروری کام ہے میرے نمبر ٹوتھے اونکھے حوالے کیا تھا کہ آپ سنبھال لیئے میں جا رہا ہوں ملی کام ہے بھاگا وہاں پچھ رات اس دن چہنم تھا حضرت امام حسین کا گھرہ آکھے بغیرہ چینج کر گیا تو دلکھے چہری کے چاک پر آگے کرکیوں لگا گا آرہا تو گیا اس سمیل وہاں وہاں سے ایک راستہ اندر جاتا ہے وہاں بلوک کیا جانا ضروری تھا حکم تھا میں ایس ایس پی آفیس کے دروازے کے مین گیٹ کے باہر اپنے کاری پارک کر گیا چکر میں کھڑا ہو گیا کیسے جاؤں گا تو دو تین آدمیوں سے پوچھانا کہ گلی میں انٹر ہو جائیں اندر اندر سے راستہ وہ کھلا مل جائے گا تو میں ادھر کو چلا گیا آگے دو چار گلی وں میں گیا راستہ بھول گیا نہیں دیکھیں گلیاں وہ میری وہاں ہی جگہ کھلا ہو گیا اس چکر میں ساتھ مر کروں گیا کدھر کو جاؤں پیچھے گھول اور گھینچیوں کی آوازیں سنائی دیں پتہ لگا ایک جلوس تو آیا چادر پکھائے ہوئے اور میں ان کے درمیان پھنس گیا اور اس ریلے میں کر کے کھاتا ہوا داتو صاحب کے سیڑی ان کے پہنچ گیا وہ آگے لاتھی چارج ہو رہا تھا میری تو روپ نہ ہوتی رچ سے بہتی ساتھ ہو ہو گئی اور معذرت کر لوں گا کہ حضور وہ میری ویٹنس کا آپ کو بتا ہے میں رشمہ نہیں آت ہوتا تو معاف فرما دی یہیں سے قبول کر لیں آذر نہیں لیا تو میں داتا صاحب کے مسجد سے سین میں کھاؤ ہو گیا کنارے پر آگے پاس کون تھا پاتیہ پڑھنے کی یہ ٹوٹی ہے دمیان میں کہ اس میں سے گزرو تو میں مجھ ٹک آجاؤ بس پاتیہ مکمل کی تو میں چل پڑھا گیا وہ شیخ آت ہی قدم گیا تو واقعی وہ جیسی ریلوے لائن کے ساتھ سنس لگی ہو تھی وہ لگی تھی اور اس میں ایک بار ٹوٹی وہ ایک حوالدار جلدی سے گزر جائے کوئی دیکھنگ نہ پایا تو گزر گیا کتم میں جا کھڑا ہوا پہا پہا میں لے گیا مجھ پو دادا ساتھ کی اور نام تسکلوزنی کر سکتا میں بہتا جیسی ساتھ بہت بڑے لوگ بیٹھے تو دادا ساتھ سم پرش پرمانگویا اس میں دفتار رکھی اتھا مبارک سر پردی آج سے تمہیں خلافت مل گئے اگلے سال میں وہاں حاضر ہوا تو جازو دیدی کا بھی سینہ اُسر کیوں یہ ہو کیا کیوں سلطرہ ویسی جنیدی میں خلافت مل گئے پھر وہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی خلافت ملنے کے بعد کچھ پڑھائیاں آتا ہوں لیکن وہ الفاظ ایسے پیس میں ایک پڑھائی ایسی کسی سلسلے میں میرے علم میں نہیں کہ وہ لفظ کچھ طرح سے پڑھا جاتا ہو پڑھا جاتا ہے ویسی سلسلہ قادریہ میں پڑھا جاتا ہے سلسل بردی میں پڑھا جاتا ہو لیکن وہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے لیکن یہ لفظ کیا پڑھا ہے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہے پھر ایک اور چینج آئی کہ میرے اندر چھپانے کی بہت جزہ پیدا ہو گئی اور میں بڑے شدت سے اس چیز کا مخالف ہو گیا کسی طرح بھی ظاہر کیا جائے آدمی عبادت بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا اب جب وہ میں ریپریشر کوڈ سے گزارا گیا دنڈ انڈے کھانے میں لندن جا بیٹھا وہ سن سال تک وہ نہیں بیٹھ رہا اس دوران وہاں اس کا انتشاف ہو گیا تو پتہ لگا کہ وہ اصل میں لب جو تھا پریشان رہتا وہ سلسطہ جنیدیہ کا ہے جس کو میں تمہیں نہیں پا رہا تھا تو وہاں جاتے اس طرح یہ سلسطہ جنیدیہ ہی بات ہے کہ بڑی شدت سے تپایا جائے حسی کہ انسان کہیں اللہ کا نام بھی پکارتا تو یہ احتیاط سلسطہ جنیدیہ تو وہاں جاتے اس کا انکشاف ہو گیا بہت تیزی اکر گئی تو یہ سلسطہ خلافت کا دوسری کا یہاں تے ہو گیا تو تیسری خلافت پر پائن ہو گیا حضرت میں امیر صاحب کے دستے مبارک عطا ہو گئی سلسطہ قادری وہ وہ وہاں تے ہو گیا بہت لوگوں کا تقریب حضرت میفا میں بھی اپن میں خود ہی ایکسپلین کیا کچھ پہا ہی آتا ہوئی جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی لفظ چاہے کیونکہ وہ لفظ پڑھے جاتے دوسرے سلسطہ میں مجھے معلوم تھا لیکن وہ اکیلے نہیں پہن جاتے ان کے ساتھ کون ملا ہوا ہوتا لیکن وہ آتا ہوئی تو وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا ہے پڑھتا رہا کیونکہ آتا ہون تھی تو وہ کئی سالوں کے بعد جاتے موقع لندن میں کوئی جاتے سامن ہوئی تو اب وہ اساس تو اسی علم نے پروائیڈ کی جو سبلہ بڑے اشاس ساتھ اس لئے میں اپنے آپ کو سابری کہتا ہوں جو پہلی خلافت پہتا ہوئی اساس اسی نے بنائی باقی چیزیں جتھ ہیں وہ اضافی زینت کا سبب بن لیکن میں اس لئے اپنے آپ کو سابری ہی کہتا کبھی کہنا پڑ گیا اول تو میں نہیں کہتا میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا تاکہ انسان کہنے کو تیار دیں لیکن اساس اسی علم نے پروائیڈ کی جو خلاف فبلہ بڑے ساتھ نے آتا سمان اس چیز یاد رکھ رکھ عالم میں اور فقیر میں ایک ہی پر ہے علم دونوں کے پاس وہ ہی ہے عالم کے پاس بھی وہ علم ہے اور فقیر کے پاس وہ علم فرق صرف ایک ہے عالم یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز کیا ہے what is what لیکن فقیر اس پہ عمل کرنا سکھاتا ہے یا دوسرے لحظوں میں فقیر یہ بتاتا ہے what is what and how to activate عالم صرف اتنا بتاتا ہے what is what مثال میں دیتا ہوں ایک چاہت تھے جنہوں نے جندگی بھر کبھی تحجد بھی مشنے اور جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ شیطان مختلف طریقوں سے ورغلاتا ہے ان کے دل میں بھی ایک فقر کا احساس ڈال دیا کہ مجھ سے کبھی کوئی نماز قضا نہیں بھی تحجد بھی مشنے ہو تو جناب حسن بستی رحمت اللہ علیہ صاحب کے پاس بات بیٹھے تھے اور ان سے ذکر کر رہتے اور اسی ذکر میں انہوں نے اظہار تحجد بات 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 مہربان کی اس کی رحمت کے سر میں آج تک کوئی نماز پتا نہیں رحمت کہ دنیا کا سب سے مشکل کام آسان تحریر جتنا بڑا عالم ہوگا جتنا بڑا جتنا زیادہ علم رکھنے والا انسان وہ اتنی ہی آسان زبان میں تکتور آپ سے کرے گا یہ تو ہے دنیاوی کی کتاب اللہ بھی یہی کہتی ہے اس کی سمجھ میں آئے گا اور جون جون اس کا لیول اوپر جاتا جائے گا قرآن کے معنی وہ گہرائی سے سمجھنے لگ کہ رب نے گفتگو ہی اتنی آسان کی اور پھر قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے اندر دو چیزوں تھے جس کو ہم کہتے ہیں carrot and stick مینجمنٹ کے ہماری آپ نے امبیہ میں پڑھی ہوگی carrot and stick جو carrot and stick میتھڈ ہے قرآن میں وہ یوز ہوا ہے رب نے عذاب سے ڈرائیا ہے اور مثالوں سے ترغیب دی ہے اور عذاب سے بھی جو ڈرائیا وہ بھی مثالوں سے ڈرائیا مقتد قوموں کی اوپر جو عذاب نازل ہوئے ان کی کہانیاں بیان کی برایرافت اس نے کہیں نفیت میں کی اس طرح اور جتنی مثالیں ہیں وہ اسی دنیاوی زندگی سے انکال لے تو پقیر جب بھی گفتگو کرے گا وہ آپ سے جہائی سیل گفتگو کرے گا اور آپ کو مثالیں ہمیشہ روز مرگا کی زندگی سے دے گا اسی طرح جو عالم ہے دنیاوی علم رکھنے والا اگر اس کے پاس بہت علم ہے تو بہت ساتھا گفتگو آپ سے کریں تو فوراں دماغ ملتر بھی سیل جائے دیکھیں کشم معجوب تو آپ کے ہاتھ لگ گئی اس لئے آپ کو اندازہ افعاد کا اگر آپ نے حضر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کوئی کتاب پڑھی ہو تو اس کا ایک لفظ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا ایک لفظ نہیں ہم سمجھے وجہ یہ ہے کہ حضر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کوئی امتیاز حاصل ہے علیہ اکرام میں کہ یہ وہ علیہ اللہ ہیں جنہوں نے تمام علیہ اکرام کے مقابلے سے سب سے زیادہ استادوں سے تصابع علم کیا ہے آپ نے شاید ایک سو دس فقیروں سے تصابع علم کیا علم بہت وسیع تھا عالی پائے کا تو آپ کے جتنے شاگرد تھے وہ سب کے سب عالم تھے جس طرح مولانا روم کے کاغرد عالم ہوا کرتے تھے ہم آدمی کبھی نہیں ہوا ان کا چاہتے تھے اسی طرح حضر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب کے تمام شاگرد اور علیہ اکرام تو وہ ایڈوانس سٹیڈی وہاں سے حاصل کرتے تھے حضر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تو حضر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب کے لکھی ہوئی تمام ستابیں ہی اس لیول کے عالموں پر تو علم کے لور درجے کا آدمی اس ہر درجے کے علم کو نہیں سمجھے گا سایس اسی طرح کشف المعجوب کے بارے میں ایک تیس خود داتو صاحب نے فرمائی کہ جس انسان کا کوئی مرشد نہیں یہ کتاب اس کی مرشد ہے یہی ایک جملہ آپ کی جواب بات کی جواب کیلئے کافی کہ وہ کتاب تو اصل میں انہوں نے ان لوگوں کی لکھی جو اس راہ کے راہی لیکن ان کا گائیڈ میں ہوں تو وہ گائیڈنس اس کتاب سے لیں تو ایک سپیسیفک پرپس سے وہ کتاب لکھ جائی یہ بالکل ایسا ہے کہ پرائیمری سکول کے لیول کی کیمیسٹری کی کتاب پہنے والا بچہ اگر ایمیسٹی کے لیول کی کیمیسٹری کی کتاب کو پڑھے گا تو اس سے پڑھے نہیں پڑھے گی اگر ایمیسٹی کے لیول کی کیمیسٹری کی کتاب بہت آسان لکھی گئی تو ایک بیس پٹ ویل ہیپن انٹرمیڈیئٹ اور گریجویشن لیول کا سٹوڈنٹ اس کو آسانی پہ سمجھے اتنی آسان کتاب کے لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرمیڈیئٹ یا گریجویشن لیول کے سٹوڈنٹ ہوں پرائیمری سکول کا سٹوڈنٹ پھر بھی ایمیسٹری کی کیمیسٹری کی کتاب نہیں سمجھے تو فولٹ ایمیسٹری کی کیمیسٹری کی کتاب کا نہیں ہو اس بچے کا ہے جو بہت ارلی اس کو پڑھنے کی کوشش کتا ہے تو کشف المحجوب واقعیتاً بڑی آسان ہیں کتنی آسان کے باز کرل کی سادگی کھلنے لگتی ہے کہ اس سے آگے بھی بتایا ہوتا جاتا ساہب آپ نے کہا انسان وہاں یہ بلجنے لگتا آپ کا اس سے آگے بتا سکتا ہے کہ آپ بتا دیں یہ لکھائی نہیں وہاں چھپا جائے آپ تو پہلے آپ جو علم ہے علم کو ہمیشہ زینہ بزینہ زینہ استعمال تو اس کو سیکھنا چاہیے سٹیب با سٹیب آپ آگے جائیے تو پیچھتے جائیں آج یہاں اگر میں گفتگوئی شروع کر دوں صدت منتحہ پر تو آپ کے لئے دشار ہو جائے گا اور جو اشواق صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اتنی آسان زبان میں دفتوں نہیں کر سکتا ہے جیسے ہوں تم سکتے تو یہ جو اتنی آسان آپ کو لگ رہی ہے یہی مشکلہ بھی ہو رہا ہے یہ دو منٹ کے اندر ہوں اس لئے کہ وہ ایک گیپ ہے نا جو ابھی خلق نہیں ہوا تو میں اس سے آگے چلا جاؤں گا میرا سٹارڈنگ پوائنٹ ہی مقام حیرت ہوگا تو مقام حیرت جب آگے چلوں گا میں تو اب جہاں سے مقام حیرت تک کا جو گیپ ہے وہ فلپ نہیں کیا جاتا تو سمجھیں نہیں آئے گا لیکن اگر آئیسرہ حصہ چلتے چلتے ہوں وہاں جا پہنچیں گے تو لاہوت ہاہوت جاہوت سب کبر ہوتے جائیں گے آسانی کسا تو مقام حیرت یا مقام لاہوت پر تک جائیں گے آسانی کسا کوئی دکت نہیں سیجا صاحب اللہ سے جعا فرمائی ہوئی کہ پروردگار میرے معاملات ایسے کر دے کہ میں سو بیس دھنٹے آپ لوگوں سے خدمت کر پھل حال تو رب مجھے دعائے پر پھر رہا ہے جب جی چاہتا ہے مجھ کو جب جی چاہتا ہے جب جی چاہتا ہے کراچی لے جا بچھاتا ہے الحمدللہ تنگی نہیں سہولتیں دیتا ہے لیکن میرے ایک جگہ نہ ٹکنے سے یہ کبھی مجھے دل میں ہلکا سا خیال بھی نہیں آیا کہ میری فیملی لائف ڈسٹرپ ہوتی میرے بچے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں یا مجھے گوڑ لگانا پڑتی ہے وہ نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ نائت ہیں وہ میرے دوست کی عطا کردہ چیزیں ہیں دوست کی حد چیز عطا کی اس جیت میں ہیں وہ حقیق خوشی قابل قبول ہو صرف یہ ہے کہ یہ خدمت کے اس میں قائم ہوتا نہیں ابھی نہیں 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 بالکل حق بنتا ہے لیکن قصہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں میں جو فرائیڈے لیٹ ایوننگ آتا ہوں واپس اب سیٹری ڈی مورننگ کو سچی بات کیونکہ میں سوتا ہوں پجھر کی نماز کے بعد تو مجھے لالچ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تھا تو جاؤں تو ساڑھے آج نو بجے اٹھا اس سے بعد رشتے دار عزیز ملنے والے ہو گئے ہیں تو ساڑھے بارہ اب میرے نماز کا ٹائم چرو ہو جاتا اب وہ زہر کی نماز میں جڑھنٹے کی ہے اس سے پارے ہوا تو دعا کا سیکھن چرو ہو گیا وہاں سے رات کو واپس آتا ہوں تو اللہ کے چھینٹے یوں دکھائی دیتے ہیں کہ فیملی کا حق ہے میں رکھا تو اپنی فیملی کو لے کے میں بارہ نکل جاتا ہوں پھر کھینٹہ کھینٹہ ان کو میں ٹائم دیوں وہاں سے واپس آ کے پھر اپنی عبادت پر لگتے اگلے دن سنڈے ہوتا ہے تو پہلا بھر ساڑھے ساتھ بچے آتا تو وہ شروع ہوا وہاں میرے رات ایک ڈیڑھ بچ پہ آتا ٹائم کیا اگلے دن سنڈے ہوتے میں کراچی جد چلائے آتا ہوں نوکری سے تو یہ ہے والی اب کہیں ٹائم ہے نہیں مجھے تو اپنے اپنی جات کیلئے اب ٹائم نہیں ملتا دنیاوی کام کو تو چھوڑ دیں کہ ہرکٹ کرانا ہے بعد دو دو مہینی گزر جاتے ہیں ہرکٹ نہیں کروا پاتا کہ ٹائم نہیں جوتا خریدنا ہے تو وہ ٹائم نہیں کیا چلائے لیکن ایک ٹائم اہم ہے جو مجھے ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں گھنٹا جو دیڑ گھنٹا اپنی ذات میں اگر میں دھم ہو کے گفتگو کرلوں جس کو آسان لفظوں میں آپ کو اور فکر کیا کرتا تو اس سے میری ایڈوانسمنٹ مجھے بڑی مدد ملتی وہ بلپل نہیں اور وہ چیز تنگ کرتا اب وہ جو الہیزہ سے دس منٹ ہیں وہ نکلیں گے نہیں اب دیکھیں یہاں سے اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا جسٹر پہ میں جب قائم کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پاتا یہ سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کو آپ کی یہاں ٹائم مینجمنٹ پڑی یہ سکھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ٹائم کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ٹائم مینجمنٹ پڑی تکاہ ایک حصہ جو تھا وہ ملاقاتیوں کے لیے اور کاروبار مملکت کے لیے مخصوص دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی لائف کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے اور تیترا حصہ آپ نے عبادات اور آرام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیل ایتا نہیں جو امت کے لیے مثال نہ ہو اور پیار بھی باہر سے برکت نہ ہو اگر ہم بھی اپنی ٹائم مینجمنٹ کر لیں تو بہت سے مثائل حل ہو جائیں اب وہ میں کرنا چاہتا ہوں ٹائم مینجمنٹ لیکن وہ میرے پلانز عام طور پر میرے دوست احباب کے گئے ٹی فیٹ ہو جائیں وہ جو میرے اوپر پریشر بلڈ اپ کرتا ہے تو مجھے پھر اوور لیپ کرنی پہتا ہی ہے ایک کو میں ان کو وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ کے اندر ضرورت دھیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹائم جس کے لیے مقصود ہے صرف وہی کام اس میں کیا جائے تو اس سے ہر ایک کو سہولت ہو جائے لیکن دوست احباب اس میں کرنے نہیں دیتے اب وہ جو کچھ میرے ساتھ اوپر جا کے بیٹھنی ہیں میں اس سے لرستہ رہتا ہوں دیکھئے فرض کی پشگچ پہلے ہو واجب کی اوپ کے بعد اور نفل کی ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ فرض نماز تو قضاء ہو جانے دیں لیکن سنتوں اور نوافل پر بہت زور دیتے ہیں کیونکہ رب تعالیٰ کہ یہاں پشگچ سب سے پہلے فرض کی ہوگی اسی طرح جو آپ کی فیملی ہے آپ کی فیملی آپ کی لائیبیلٹی ہے اس کے آپ پر حقوق ہیں تو رب کے یہاں جب ہم جائیں گے تو ہم سے اس کی پشگچ ہوگی دنڈے چینٹے اس پر پڑھیں گے کہ آپ کی فیملی کے آپ پر جو حقوق سے وہ آپ نے عادتی ہے یا نہیں تو یہ جو عبادات ہیں یہ تو نفلی عبادات تو پہلے تو پشگچ ہوگی فرض کے بارے میں ہم سے تو اگر فرض میں کتا ہی ہونے لگے تو اس کے تو پھر گرم طلاقیں چکنوں پر پڑھیں گی چاہتا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ ہمیں ہمارے ذہن میں کلیر ہونی چاہیے کہ فرض کی کچھ پہلے ہو جائے لیکن عجیب چیز ہے کہ ہم لوگ نفلی عبادات بہت زیادہ توچھو ہیں ہمارے اور نفلی ساموں پر لیکن فرض کو ہم اتنا ہی غیرہام سمجھ کے ignore کر جاتے ہیں تو وہ میری لائف میں یہ چیز بہت زیادہ ہے دوسروں کی بہت زیادہ ہے جو اس میں پہ چاہتا ہوں دیکھیں عجیب اتفاق یہ ہے کہ ابھی ہم نے فرض اور نفل کی بات کرنا لی واجب کی بات اس کا سوال ایک وقتی بولی ہے اب ایک پرابلم دیکھیں ہمارے یہاں بلکہ ہمارے 1976-77 میں مجھے ایر پورس سے ٹرانسپر ہوکے ہمارے یہاں ہمارے کوئلیگ وہ کہیں فورن ٹور پہ گئے اور اتفاق کیا تھا کیونکہ زندگی کا شاید وہ پہلا فورن ٹور سکریپ تھا انہوں نے کہا نہیں لیکن گفتگوز ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ زندگی پہلی بار فورن ٹور میں کانفرنس پہ گئے تو واپس تشیف آیا تو ہماری میٹنگ ہو رہی تھی کئی پوچھا کچھتے ہی کیسا رہا آپ کبھے لیکن انجوئی وہ بار بار ایک ہی چیز کو ایمپرسائز کر رہے تھے کہ وہ ایمپرسائز کر رہے کہ سب آور تو باگی سکتے ہیں جائے چیز لیکن حلال گوشت نہیں ملتا تھا تو وہ بڑی تکلی تکلی تھی مجھے وہ مسلی روز کھانا بہت ہمارے ذرا کیونکہ ایئر فورس کے تھے فائٹر پائلیٹ سے بنیاد ہی تو اگریسیب ہونا بھی چاہیے بھائی نہیں کروں اور دوسرا سٹیپ پورڈ بہت سے لگن لیپنی نہیں رکھتے تو جب انہوں نے دوسری تیسری بار یہی جملہ کہا تو کہ ہاں یہ تکر تو گوشت کے بارے میں محتاط ضرور رہنا چاہیے اب وہ بیچارے چھپو گئے شنمندہ ہو کے یہ بات سیونٹی 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 ہمارے یہ عجیب پرابلم ہے آپ دیکھئے ابھی نماز پہ لی جائے کوئی بات میں میرا باس مجھے بلا لے گا فرض نماز کو قضاء کر جاؤ لیکن میں بڑا پرٹیکلر ہوں گا نفلی روزے کے بارے یہ تھوڑا سا ہمارا کنسیپٹ کا ہے صرف عبادت کے معاملے میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسے یہ کہ اہم چیزوں کو ہم توجھ نہیں دیتے ہم کاؤسمیٹک چیزوں پر زیادہ توجھ دیتے تو وہ ان صاحب نے مجھے نہیں پتا اس کا کانٹیکٹ کیا ہے جو انہوں نے نیگٹ کیا ہے لیکن اگر اس انداز میں کیا ہے کہ بھائیو پہلے فرض عبادات پر جن کی پوچھکی چھونی ہے سٹیٹ ریاض سے یہ تو ایسا ہے نا کہ ہم نفلی روزہ رکھ کے اپنی بات میں بہت بہت رکھ پچھ سو بھی کسی پڑوسی کو میں نے تنگ کر دیا ہے تو اس کے چھنٹے پڑھیں گے وہاں ماں باپ کی نافرمانی میں کر جاؤں بیوی کے حقوق میں آدھا نہیں کر پتا بیوی کے ضمن میں جو مجھ فرائض ہیں وہ میں آدھا نہیں کر پتا اولاد کے ضمن میں ذاتی مفاد کے لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے خاموش رہنے کو سچ چھپ جائے اور آپ کو نفتان ہوگا میں سچ کو گول کر جائے جو جھوٹ نہیں بولا تو سچ کو گول ہی جیس سے آپ کو نفتان پہنچ گئے اس کی پچھ کی چھو جائے کڑی سزا اب وہ تو سب میں کرتا چلا جاؤں اور نفلی عبادات پہ بے تہاشا اگر میرا زور ہے کہ ستائیس رجب کا روزہ مجھ میں اتنا ہونے پا ہے تو پھر یہ غلط رویہ ہوگا پہلے مجھے ان تمام چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے جس روز قیامت مجھ سے کچھ چھونا آنی وہ ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح سے نیگیٹ کر رہے ہیں تو اسے نیگیٹ کر دیں کہ میں یہ بات کیوں کہ رہا ہوں کہ ستائیس رجب کا روزہ کوئی لازمی نہیں پہلے آپ ان چیزوں پر توجہ دے دی جی کے بارے میں رب تعالی نے انت روز حضار پوچ کچھ پڑھ مانا تاکہ اس سے ہم بچ جائیں تو پھر اسے سپلیمنٹ ہم کریں گے نفلی عبادات کے ثواب سے اپنے نام اعمال کا وزن بڑھائیں گے دہنی طرف یہ کئی بار واقعہ پیش آیا وہ تو قرآن میں بھی ہے کہ کہ اولاد کی محبت میں گمراہ نہ کر جنالم کی آگ میں زاد تو یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان کی محبت میں کچھ آگے بڑھ جاتا کہ پھر اُس سے زیادتی میں ہو جاتے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اُس کے متاثر جاتے وہ تو کئی ایک تنبی ہو گئی کہ انسانی فطرت میں اولاد کی محبت اس میں میرا تو سکول آف تھوٹ وہ ہے کہ حساب جو نمازیں جتنی قضاء ہوئی ہیں وہ سب ادا کرنا ہوں گی فرض وہ ادا کرنے پڑے گی لیکن اب یہ ہے کہ مجھے یہ تو پتہ نہیں ہوں کہ میں اگر اپنی چالیس پینتالیس سال پچاس سال کی زندگی میں نمازیں قضاء کرتا چلا آیا اور اس کو پچاس پچسن سال کی عمر سے میں نے قضاء ادا کرنا شروع کی تو اب میں کسنے دن زندہ رہ لوں گا جو پھول ہو جائے تو اس کا ایک بہت اچھا بچاؤ ہے کہ بڑے صدق جل سے یہ نہیں کہ اللہ تعالی کو چکر واضی کر لی جائے صدق جل سے ہر نماز کے بعد دعا یہ کر لی جائے کہ یہاں پرور سکھا کچھ سے وہ کتا ہی بہت شدر سے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنے نمازیں قضاء اب میں خلو سے دل سے سچے دل سے نیادہ کے ساتھ آئے لیکن اپنی عمر کا بسوطہ نہیں تو اگر میں وہ قضاء پوری ہونے سے پہلے تری طرف لوٹ آؤں تو مجھے معافت دیں رب تعالی رحم و کریم ہیں اس اخلاس کو دیکھتے ہوئے وہ یقیناً معاف فرما دے گا کیونکہ وہ معاف فرمانے والا ہے یہ اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں معاف فرمانے والا ہوں معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہوں تو معاف کرنے والا لیکن یہ چکر باز ہی نہیں کیا ہے کہ تو لو معاف فرمان کی دان کھرا لیں گے موسیقا موسیقا